ایک عقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظوں استعمال کر رہا ہوں ذہین اور حساس ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بست کی قیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے دل مجھا ہوا سا ہے کچھ ناومیدی سی ہے خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب تک جو کچھ کی آس کبابی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی قیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی قیفیت اور یہ جو بست کی قیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو قیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء اکرام نے یہ استلاحات کی عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی قیفیت زیادہ ہوگی ذہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویوز جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی قیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک قیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینییکس ڈیپریسیو سائیکوسس کہا جاتا مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈیپریسن میں ہوتی ہے خودکشیان خودکشی کر جاتا ہے ڈیپریسن کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل آدمی محسوس کرتا ہے I can't face these realities یہ کمر سوسائی یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدیں ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈیپریسیو سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ بیسے بھی شاید ہمارا خاندان اس کیٹگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے دوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ہف بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دیپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے اور ہر دیپریشن کے بعد دیپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی دیپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن کا انسان پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو لیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بلکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس بندر میں اسی لئے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لئے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موٹی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پسمندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایات موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آکھوں جی جی گران دو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی جیسے رات کو آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں ازمحلال ہیں آسابی جو آساب اس درجہ متاثر ہو چکے صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فیلی جو ہے قوت عاملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک کیفیت تھی اس قبضی کی کیفیت کا ایک مذر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی در حقیقت یہ ماردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ ابھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ ببارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے وہ کیا ہے جو اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ کیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروگہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سن جانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدم کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ باردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے